حضرت امام علی علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے لیے کائنات کی تمام بھلائیاں اور خوبیاں انسان کی تین خصلتوں میں ہیں ان میں سے پہلی خصلت انسان کی نگاہ ہے اور دوسری خصلت انسان کا سکوت یعنی خاموشی اور دیسری خصلت انسان کا کلام یعنی بات کرنا ہے امام علی علیہ السلام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر وہ نگاہ جس میں عبرت نہ ہو وہ انسان کے لیے سہو یعنی فضول ہے ہر وہ خاموشی جس میں غور و فکر نہ ہو وہ انسان کے لیے غفلت ہے اور ہر وہ کلام جس میں ذکر نہ ہو وہ انسان کے لیے لغو ہے بس خوش قسمت ہے وہ جس کی نگاہ عبرت ہو جس کی خاموشی غور و فکر ہو اور جس کا کلام ذکر ہو اور جو اپنی غلطی پر رونے والا ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تل اتحای تابعو